اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ادیل ویلسن لیکٹر آف کمیسٹری ایڈ ریحال مارک سکول اینڈ کالیج حویلیہ ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا کمیسٹری کلاس نائند کا تھرڈ چپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے ایکسرسائز کے جو ہم نے ایم سی کیوز تھے وہ بھی کر لیا تھے آج ہمارا اس کا گیرما لیکٹر ہے اور آج ہم شارٹ پسچن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ون بے ون یعنی ٹین شارٹ پسچن ہے ان کو ہم ون بے ون کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی چپٹر نمبر تھرڈ ہے یہ پسچن نمبر ون ہے شارٹ پسچن نمبر ون ہے کہتا ہے کہ جو فرسٹ گروپ اے ہے یا گروپ فرسٹ اے ہے اس میں کہتا ہے کون سا ایلیمنٹ ہے جو الکلی میٹل نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے تو یہ آپ اس کو ہم نے کیا رکھنا ہے ریزن اس کی لکھنی ہے تو یہ بات یاد رکھیں جو ہیڈروجن ہے ہیڈروجن جو ہے وہ گیس ہے وہ میٹل نہیں ہے وہ الکلی میٹل نہیں ہے تو ہیڈروجن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو گروپ فرسٹ اے میں ہے لیکن وہ الکلی میٹل نہیں ہے کیوں کیوں الکلی میٹل نہیں ہے کیونکہ وہ جنہی جب ہائیڈروجن کو ہم وارٹر سے ریکٹ کرواتے ہیں تو وہ الکلی نہیں بناتا ٹھیک ہے وہ الکلی پروڈیوز نہیں کرتا اس وجہ سے ہائیڈروجن جو ہے فیلی میٹ ہے جو گروپ فرسٹ اے میں تو ہے لیکن وہ الکلی میٹل نہیں ہے کیونکہ جب ہم ہائیڈروجن کو ریکٹ کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ وہ الکلی پروڈیوز نہیں کرتا وہ الکلی نہیں بناتا ٹھیک ہے الکلی پروڈیوز نہیں کرتا اس کے علاوہ جو الکلی میٹل کی جو دوسری قصوصیات ہیں جیسے شائنی سرفس ہوتی ہے ڈکٹیلٹی ہوتی ہے سوفنیس وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی میلیبیلٹی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی ٹھیک ہے تو یعنی وہ بھی یہ کیا کرتا ہے ہائیڈروجن نہیں کرتا بلکہ ہائیڈروجن کیا ہے یہ گیس ہے یہ میٹل نہیں ہے اور ریزن اس کی یہ ہے ہائیڈروجن ایسا ایلیمنٹ ہے جو گروپ فسٹ میں تو ہے لیکن وہ الکلی نہیں ہے کیونکہ جب ہم ہائیڈروجن کو ریاکٹ کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ تو وہ الکلی پرڈیوز نہیں کرتا تو یہ ایک پسچن کا کیا ہے آنسر اس کے بعد ہے شارٹ پسچن نمبر سیکنڈ ہے پلیس دی فالوینگ ایلیمنٹ ان آرڈر آف انکریزنگ آئینائزیشن انرجی سوڈیم سلفر میگنیشیم آرگان کہتے ہیں کہ انکریزنگ آرڈر پہ کیا کہتے ہیں آپ نے ان کو آئینائزیشن انرجی کی بیس پر انکریزنگ آئینائزیشن انرجی کی بیس پر جو ایلیمنٹ ہیں ان کو اپنے کلاسیفائی کرنے ہیں تو یاد رکھیں سب سے زیادہ جو انرجی ہے وہ کس کی ہے آئینائزیشن انرجی آرگان کی ہے فیفٹین ہانڈر ٹوئنٹی وان کلو جول پر مول پھر اس کے بعد سلور کی ہے دین اس کے بعد مگنیشیم کی ہے اور دین کیا ہے سوڈیم کی ہے تو اس طرح اس آرڈر میں اسے کیا کرنا ہے آرینج کرنا اس کے بعد ہے کوششن نمبر تھرڈ ٹھیک ہے نیم دی گروپ کہتا ہے گروپ کا نام دے اور سٹیٹ دی گروپ نمبر آف ایچ آف دا فالویگ ایلیمنٹ کہتا ہے یہ جو نیچے ایلیمنٹ دیا ہوئے ہیں ان کا آپ نے ان کو گروپ بھی اسائن کرنے گروپ نمبر اسائن کرنے اور اس گروپ کا نام بھی دینے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ایلیمنٹ نیچے دی ہوئے ہیں یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس گروپ کا نمبر کہ ہے اور اس کا نام کہ ہے یہ دونوں آپ نے لکھ رہے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے جی سوڈیم اے پہ ہے سوڈیم اسے بعد بی پہ ہے نیون پھر اس کے بعد ہے سی ہے بیریلیم دی ہے کالورین اور ای ہے کارمن تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اے جو ہے اے میں ہے پوٹاشیم اور پوٹاشیم گروپ فسٹ اے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ الکلی اس گروپ کا کیا نام ہے الکلی میٹل ٹھیک ہے الکلی میٹل سے ایک گروپ ہے اس کے بعد بی ہے نیون نیون گروپ ایٹ اے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ہیں نوبل گیسز اس گروپ کا نام ہے اس کے بعد ہے سی سی پہ ہے بیریلیم بیریلیم جو ہے وہ گروپ سیکنڈ اے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ الکلائن ارث میٹل اس گروپ کا نام ہے اس کے بعد ہے کلورین دی پہ ہے کلورین کلورین جو ہے وہ گروپ سیمت اے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام ہے ہیلوجنس یا ہیلوجنس فیملی اس کے بعد ہے گروپ اے یہ جو ہمارے پاس اے ہے اے میں ہمارے پاس آتا ہے کاربن کاربن جو ہے وہ گروپ فورت اے سے ہے اور اس کا نام کہہ ہے کاربن فیملی اس کا کیا نام ہے کاربن فیملی اس کا کہہ جی نام ہے اس کے بعد ہے یہ تھا کوشن نمبر تھرڈ اسے بعد ہم دیکھتے ہیں question number 4 which element is the most electronegative among carbon nitrogen oxygen bromine and sulfur کہتا ہے ان میں سے ان میں سے کون سا زیادہ ان elements میں سے کون سا سب سے زیادہ کیا ہے electronegative element ہے تو کون سا سب سے زیادہ ہے یعنی کاربن میں, nitrogen میں, oxygen میں bromine میں, sulfur میں کون سا زیادہ کہتا ہے electronegative ہے اور وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے which group does it belongs to یعنی وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے زیادہ جو electronegative in پانچوں elements میں آئے وہ ہے oxygen وہ کیا ہے oxygen ہے most electronegative element ان پانچوں میں سے کون سا ہے oxygen ہے اور یہ گروپ 6th a سے کیا رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد ہے question number 5 short question number 5 کہتا ہے how do the first ionization energies of representative elements vary across a period and down a group کہتا ہے کہ کس طرح سے جو first ionization energies جو ہوتی ہیں representative elements کی vary کرتی ہیں periods میں ٹھیک ہے یا پھر down the group کس طرح vary کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ ionization energy left to right periods میں کیا ہوتی ہیں increase ہوتی ہے ionization energy کی values کیوں کیوں increase ہوتی ہے کیونکہ left to right atom کا size atomic size چھوٹا ہوتا ہے degrees کرتا ہے اور nuclear charge کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس کہتا ہے گروپس میں کیسے ہوتا ہے تو گروپس میں جو ionization energies ہیں ان کی جو values ہیں وہ کیا ہوتی ہیں decrease ہوتی ہیں گروپس میں یا from top to bottom ionization energy کی values کیا ہوتی ہیں decrease ہوتی ہیں کیوں decrease ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ گروپس کو study کریں تو atom کا size کیا ہوتا ہے increase کرتا ہے اور جب atom کا size increase کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ionization energy کیوں گے decrease کریں گے کیونکہ تھوڑی energy چاہیے ہوگی electron کو نکالنے کے لیے remove کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارے پاس question number 5 اس بات question number 6 which element is found in کہتا ہے کونس element موجود ہے کس کس میں جی a ہے ہمارے پاس period 2 ہوگا group 7th a اس کے بعد b ہے period 4 ہوگا group 3rd a ہے اور اسی طرح c ہے ہمارے پاس period 5 ہے group 6th a ہے اسی طرح period 1 ہے ٹھیک ہے group 8th a ہے تو fluorine جو ہے یعنی a میں ہمارے پاس کیا ہے fluorine جو present ہے کس میں fluorine جو period 2 میں ہے اور group اس کا کیا ہے 7th a ہے اسی طرح gallium ہے یہ period 4 ہے دیکھے اور group کیا ہے 3rd a ہے اسی طرح telorium telorium ہے period 5 میں اور group 6 a ہے اسی طرح helium ہے helium ہے ہمارے پاس period 1 ہے ٹھیک ہے اور پھر جو group ہے 8th a ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا short question number 6 اسے بعد ہے short question number 7 کہتا ہے how will you differentiate between کہتا ہے آپ کس طرح فرق فرق کریں گے between representative and transition elements میں کہتا ہے آپ کس طرح فرق کر سکتے ہیں representative elements میں اور پھر transition elements میں تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں تو کہتا ہے جو sub group a ہے element جو ہوتے ہیں پریادک table میں sub group a والے element جو ہوتے ہیں sub group a والے element ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں representative elements کہتے ہیں یعنی فرق آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں representative transition میں representative element کون سے ہوتے ہیں کہتا ہے پریادک table میں جو sub group a والے elements ہوتے ہیں وہ representative ہوتے ہیں باقی جو sub group باقی group جو sub group b والے elements ہیں sub group a والے elements تو کیا ہوگے representative element ہے اور جب کہ sub group b والے elements کیا ہوتے ہیں وہ transition elements ہوتے ہیں sub group a والے elements کیا ہوتے ہیں transition elements ہوتے ہیں sub group a والے elements کیا ہوتے ہیں representative elements ہوتے ہیں اور sub group b والے elements کیا ہوتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں پہلا ڈیفرنس یہ ہے اس کے بعد جو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے مقصود اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے جبکہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی ویریبل اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے فکس ہوتی ہے مقصود ہوتی ہے جبکہ جو transition elements ہیں ان کی جو oxidation states کی values ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں vary کرتی ہیں change ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد representative elements جو ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں ہمارے پاس metals non-metals and metallites ریپریزنٹیٹیو element میں کون کون سے elements موجود ہو سکتے ہیں metals ہیں non-metals ہیں metallites ہیں جبکہ transition میں سارے کے سارے کے metals ہیں transition elements سارے کے سارے کے metals ہیں اس کے بعد number four difference ہے S and P block elements are representative elements S اور P block elements کو ہم کہا کہتے ہیں representative elements کہتے ہیں جبکہ D اور F block elements کو ہم کہا کہتے ہیں transition elements کہتے ہیں تو یہ چار differences ہیں اس طرح ہمیں فرق کر سکتے ہیں representative elements میں اور پھر transition elements ٹھیک ہے تو یہ ان چار differences کی base پہ ہم کیا کر سکتے ہیں differentiate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا question number seven اس کے بعد ہے question number eight mega general sketch of predictable showing S, P, D and F block elements without showing the symbols of elements ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس سائیڈ پہ کیا ہوتے ہیں alkaline metal اور alkaline earth metal اس کو ہم کہتے ہیں S, S block elements اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں P block elements ہوتے ہیں اور درمیان میں D block elements ہیں یعنی S اور P block والے کیا ہیں یہ representative ہیں اور یہ جو D اور F block والے ہیں یہ کیا ہیں یہ transition elements ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا question number eight اس میں آپ نے صرف general sketch بنانے ہیں ریڈک table کا جس میں elements نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس question number eight اس کے بعد ہے question number nine کہتا ہے why the S block elements have two groups only کہتا ہے جو S block elements ہیں اس میں صرف دو ہی گروپ ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہتا ہے جو S block elements ہیں اس میں صرف دو ہی گروپ ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہتا ہے کہ جو S block elements ہوتے ہیں دیکھیں جو S block کیا ہیں elements ہیں وہ صرف دو electron accommodate کر سکتے ہیں تو لازم بات ہے کہ جب وہ دو electron accommodate کر سکتے ہیں تو پھر ان میں جو کیا کہتے ہیں اسے ان کو کس میں ان میں صرف دو ہی گروپس ہوں گے دو سے زیادہ گروپس نہیں ہو سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ S block element میں صرف دو گروپس کیوں ہیں اس وجہ سے دو گروپس ہیں کیوں کہ S sub shell جو ہوتا ہے جو S sub shell ہے وہ صرف دو electron کا accommodate maximum کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ accommodate نہیں کر سکتا تو اس لیے تو گروپس یعنی صرف دو گروپس ہیں S block category میں اس کے بعد ہے جی question number 10 یہ تھا question number 9 اس کے بعد ہے question number 10 what type of element is sulfur کہتا ہے جو sulfur ہے وہ کس طرح کا element ہے are representative element کیا یہ representative element ہے آرٹریز transition element transition element ہے یا پھر یہ lengthenide element یعنی جو sulfur ہے question number 10 میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو sulfur ہے جو sulfur element ہے وہ کس قسم کا element ہے وہ کس type کا element ہے وہ representative ہے یا وہ transition ہے یا پھر وہ lengthenide ہے وہ کس قسم کا element ہے تو سب سے پہلے ہم sulfur کی کیا کرتے ہیں electronic configuration کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو sulfur کا timing number 16 ہے تو 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ٹھیک ہے تو یہ اس کی electronic configuration ہے اس کا مطبع ہے کہ جو electronic configuration ہے sulfur کی اس سے کچھ ظاہر ہو رہے ہیں اس کا مطبع ہے کہ جو sulfur ہے وہ کس گروپ سے وہ کیا ہے پی block element ہے جو آپ کے پاس sulfur ہے وہ پی سب شیل اس کا آخری سب شیل کیا ہے پی ہے تو اس کا مطبع ہے sulfur کیا ہے electronic configuration سے میں پتہ لگا ہے کہ sulfur کیا ہے پی block element ہے اور پی block element کی وجہ سے یہ کیا ہے representative element ہے تو یہ تو بات ہمیں پتہ لگ گئے کہ sulfur کی electronic configuration سے اس کا atomic number 16 ہے اس کا سب شیل کیا ہے پی ہے اور سب شیل پی ہے تو اس کا مطبع ہے یہ کون سے block میں ہے یہ پی block element ہے اور پی block element ہم نے کہا تھا پی block element کیا ہوتا ہے representative ہوتے ہیں اس اور پی والے کیا ہوتے ہیں representative اس کا مطبع ہے sulfur کیا ہے representative element ہے تو کہتا ہے کہ electronic configuration جو ہے sulfur کی اس سے ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے اس سے ہمیں یہ clear ہو گیا ہے کہ جو last electron ہیں ٹھیک ہے جو کیا ہو رہے ہیں جو یعنی جو last electron ہیں پی سبشل element ہو رہے ہیں یہاں پھر اس کا last سبشل ہے پی ہے اس وجہ سے یہ پی block element ہے اس کا مطبع ہے representative element ہے تو ایس اور پی block ہوتے ہیں representative تو یہ جو کہ پی میں پی سبشل ہے تو اس لیے sulfur کیا ہے representative element ہے یا پھر سمپل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو sulfur ہے وہ سب group a سے تعلق رکھتا ہے جو کہ sulfur سب group a سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے یہ representative element ہے تو یہ group 6 a میں مجود ہے پی ایرک ٹیبل کے سلفر کس قسم element ہے representative element ہے اور اس کا تعلق group 6 a سے ہے کیوں یہ representative ہے کیوں کہ اس کے پی پی ہے کیونکہ اس کے جو last electron ہے وہ پی انٹر ہو رہے ہیں اور اس کا آخر سب چل پی ہے ٹھیک ہے تو that's why ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلفر کے representative element ہے اور یہ group 6 a سے کیا رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے تو thank you dear students next lecture میں ہم long questions کو کہ کریں گے discuss کریں رکھتا